مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو خداوند آپ کو برکت بخشے آج کے خیال کے ساتھ روحانی خیال کے ساتھ میں پھر آپ کی حبت میں حاضر ہوں خداوند کے پا کلام میں سے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کا بتیسویں باپ اور اس کی بتیسویں آیت خداوند کے کلام میں لکھے اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے میرے عزیزو جب ہم دوسروں کے لیے برکت چاہتے ہیں جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ دعا کا مقصد خدا کے ارادہ کو تبدیل کرنا نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں خداوند کے بندہ موسیٰ کا ذکر ملتا ہے جب خداوند کا بندہ موسیٰ کو ہسینہ پر دعا کرنے کے لی گیا خداوند سے گفتگو کرنے کے لی گیا احکامات لینے کے لی گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے اسے دکھایا کہ قوم بنی اسرائیل کیا کر رہی ہے اس کے پیچھے سے وہ لوگ انہوں نے بچھرا بنا لیا وہ اسے سجدہ کر رہے تھے اور خداوند نے جب یہ سب پچھ موسیٰ کو دکھایا اور موسیٰ جب نیچے اترا تو اس نے خداوند سے کہا کہ آئی خداوند اگر تو میری قوم کو معاف نہیں کرے گا اگر تو ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا تو پھر میرا نام بھی جو ہے وہ کتاب حیات میں سے اس کتاب میں سے جو تُو نے لکھی ہے مٹا دے میرے عزیزو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو نرم رکھنا ہے اور اس بات کے اندر ہمیں یہ چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ خداوند نے اس بات کو جان لیا کہ خداوند نے جس شخص کو قوم بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا تھا وہ ایک اچھے شفاتی کے طور پر فرام ہو چکا ہے دعا کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کرتے ہیں تو ہم ایک اچھے شفاتی ہوں ہم شفائد کرنے والے ہوں نہ کہ ہم دوسروں کے لیے دعا میں ایسی چیزیں مانگنے والے ہوں کہ آئی خداوند تو اس پر اپنا غزب نازل کر آئی خداوند اس نے میسا تچھا نہیں کیا ہم دوسروں کے لیے شفات کرنے والے ہوں اگر ہم اپنے نجات دندہ مسیح یسو کو دیکھیں تو اس نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی معافی کی درخواست کی ہمیں بھی دوسروں کے لیے برکچانی ہے جیسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے کہا کہ آئی خداوند اگر تو ان کو معاف نہیں کرے گا تو پھر میرا نام بھی اس کتاب میں سے مٹا دینا میرے جیسے ہمیں دوسروں کے لیے برکچانی والے بننا ہے تب بھی ہم خداوند کے اچھے خادم یا خداوند کے اچھے لوگ ٹھہریں گے خداوند آج اس خیال کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں آئی مہربان باپ ہم یہ توفیق بخشنا کہ آئی باپ ہم اچھے شفاعتی ہوں دوسروں کے لیے دعا کرنے والے ہوں تاکہ دوسرے ہماری زندگی کے وسیلہ سے برکت پائیں مسیح یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین